اداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز حج ہاؤز سے متصل وقف کامپلیکس کے تعمیری کام جلد شروع کیے جائیں محمد علی شبیر مشیل حکومت برائے سی ایسٹی بی سی و اقلیتی امور تلنگانہ محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ حج ہاؤز نامپلی سے متصل گارڈن گیو وقف کامپلیکس کے زیرے التوہ تعمیری کام بہت جلد شروع کیے جائیں گے سابق کانگریز دور حکومت میں بحیثیت انچارج وزیر حدرباد انہوں نے اس وقت چیف منسٹر ڈاکٹر راشکر رڈی کے ہاتھوں اس کامپلیکس کا سنگے بنیاد رکھ دیا تھا اور سات منزلہ امارت کی چھت کا کام مکمل کروایا تھا بعد ازاں ٹی آر ایس کے دس سالہ دور حکومت میں اس کامپلیکس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا اور اب جبکہ محکمہ اقلیتی بہوبت کا خلمدان چیف منسٹر ریوند ریڈی نے اپنے ہی پاس رکھا ہے اور وہ اس کامپلیکس کے تعمیری کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے مکمل کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں محمد علی شبیر نے سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہوبت عمر جلیل کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس کامپلیکس کے تعمیری کام میں پیشرفت کریں اور ٹینڈر طلب کرتے ہوئے اس کو جل سے جل خطر دیں اگر وہ ورڈ کے پاس فنڈس نہیں ہیں تو گرانٹ ان ایڈ سے اس کی تعمیر مکمل کرائی جائے کامپلیکس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اسے کامپلیکس میں ایک ریسٹورنٹ اور اس کو دیگر تجارتی مخاصد کے لیے گیارہ ماہ کے لیے قرائے پر دیا جائے گا ہر سال ایک ماہ آزمین حج کی ضرورت کے لیے بھی اس کامپلیکس کو استعمال کیا جائے گا گیان واپی متھرہ کے بعد اب اجمیر شریف کی درگاہ بھی ہندو شرپسندوں کے نشانے پر ایک ہندو توہ تنظیم کا دعویٰ ہے کہ راجستان میں واقعی مشہور و معروف صوفی بزرگ حضرت خاجہ مہین الدین چشپتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ اجمیر شریف اسی زمانے میں ہندو کا ایک مخدس مندر ہوا کرتی تھی میڈیا کے مطابق ہندو توہ تنظیم مہارانہ پرتاب سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اجمیر شریف درگاہ بھی بابری مسجد کی طرح مندر کو گرا کر بنائی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ درگاہ بن جانے کے باوجود بھی یہاں ہندو بڑی تعداد میں منت مرانے مانگتے آ رہے ہیں یہ دعویٰ مہارانہ پرتاب سینہ کے قومی صدر راج وردن سنگ پرمار نے راجستان کے چیف منسٹر بھجن لال شرمہ کو لکھے ایک خط میں کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی تنظیم طویل عرصے سے درگاہ کی حقیقت جاننے کی تحقیق کر رہی ہے مہارانہ پرتاب سینہ نے چیف منسٹر راجستان سے بابری مسجد اور گیان واپی مسجد کی طرح درگاہ اجمیر کے مندر ہونے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے مسجد کہا کہ ہمارے ان کوششوں کو کانگریس حکومت نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا لیکن موڈی حکومت سے ہمیں کافی امیدیں وابستہ ہیں انتہا پسند ہندو رہنمہ نے چیف منسٹر راجستان مجن لال شرمہ کو ایک میمرینڈم بھی پیش کیا جس میں آرکالوجیکل سروے آف انڈیا سے اجمیر شریف درگاہ کی تحقیقات کی درخواست کی گئی تھی راجستان میں بی جی پی کی حکومت بننے سے پہلے بھی اسی انتہا پسند ہندو رہنمہ نے اس وقت کے چیف منسٹر اشوک گیلوٹ کو خط لکھ کر میں ایک میں آسار خدیمہ سے درگاہ کا سروے کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تاریخی شواہج سے اس مقام پر ہندو مندر کی موجودگی کا پتا چل سکتا ہے یاد رہے کہ موڈی سرکار بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرا چکی ہے اور سات سو سال خدیم گین وابی مسجد کو مندر ثابت کرنے کے لئے آرکالوجیکل سروے کروا رہی ہے شکاگو میں حیدربادی نوجوان مزر علی خاتلانہ حملے میں زخمی شکاگو میں حیدربادی طالب علم کو حملہ کر کے لوٹ لیا گیا شکاگو کی انڈیا نا ویزلین یونیورسٹی میں زیر تعلیم حیدرباد کے لنگ روز کے رہنے والے طالب علم سید مزر علی اپنے گھر کے قریب اس وقت خاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے جس اس پر چار نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا نوجوان پر ہوئے حملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے بتا جاتا ہے کہ مزر علی رات کے وقت خانہ لے کر گھر جا رہے تھے کہ اس وقت یہ حملہ کیا گیا مزر علی ایک سال خبلی ماسٹر ڈگری کے لئے امریکہ روانہ ہوئے تھے ان کے شریکہ یاد نے وزیر خارجہ اس جے شنکر سے ان کے شوہر کا بہتر سے بہتر علاج کروانے اور ان کے امریکہ جانے کے لئے اندزامات کی فائشتی ہے نیلو فر ہسپٹل میں اچانک آگ لگ گئی ہیدراباد کے نیلو فر ہسپٹل میں چار شمبے کو اچانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہسپٹل کی پھیلی منظر پر لیب میں شارٹ سرکٹ کے بعد یہ حادثہ پیش آیا دیکھتے ہی دیکھتے آگ دھوان اطراف و اکناف پھیل گیا اطلاع ملتے ہی پولس اور فائر بریگیڈ حملہ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر خوابو پا لیا اس واقعے کے پیش نظر ہسپٹل میں شریک بچے اور ان کے والدین خفزدہ ہو گیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگی ہاتھ پر مکمل طرح خوابو پا لیا گیا ان کے شوہر کا بہتر سے بہتر علاج کروانے اور ان کے امریکہ جانے کے لئے اندزامات کی فائش کی ہے آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں